اسلام علیکم دوستو تمام جوب سیکرز کے لئے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہیں جی ہاں دوستو پاکستان رینجر سن میں بہت ساری لیٹس جوبز آئی ہیں جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو میں یہ تمام جوب آپ سے شیئر کریں گے کیا آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے ان کے لئے کیا ریکوارمنٹس ہیں باقی کیا اس میں لیمیٹیشنز ہیں تو دوستو ان جوبز کی لاسٹ ڈیٹھ ہے پچیس اگست دوہزار اکیس اوری شائع ہوئی ہے ڈیلی آج کی نیوز پیپر میں اس کے علاوہ آپ بھی اس پیچ پر آ سکتے ہیں اس کا لنک میرے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے مزید تفصیلات کے لئے جوب ایڈ کو اوپن کر لیتے ہیں ہیڈکوارٹرز پاکستان رینجر سند پاکستان رینجر سند دوستو سب سے پہلے ہوتے یہاں پہ انہوں نے علاقائی میریٹ وائز ڈیٹیلز یہاں پہ منشن کی ہے جیسے کہ اوپن میریٹ پہ 7.5 پرسنٹ کوٹا ہے اسی طرح پنجاب باشا مول آئی سی ٹی اسلامباد میں 50 پرسنٹ سند دیہی کے لئے 11.4 سند اربن کے لئے 7.6 خیبر پختون خواہ کے لئے 11.5 بلوچستان کے لئے 6 فاٹا کے لئے 3 گلگت بلتستان کے لئے 1 اے جے کے لئے 2 اور ٹوٹل ہنڈڈ پرسنٹ تو یہاں پہ دوستو یہ تمام ڈیٹیلز منشن ہیں اس کے بعد وصولی کاغذات کی جان پرتال ان سب کی طرف اینڈ میں آتے ہیں سب سے پہلے ہم ویکنسیز کو ڈسکس کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ویکنسیز منشن ہیں پہلی اسامی ہے سب انسپیکٹر جنرل ڈوٹی ڈائریکٹ انٹری کی جوب ہے اس کے لئے آپ نے ایف اے یا ایف اے سی یا مساوی تعلیم حاصل کی ہو تو آپ الیجیبل ہیں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد خطیب ڈائریکٹ انٹری اس کے لئے آپ نے میٹرک کیا ہو کسی ایک منظور شدہ مذہبی ادارے سے درسی نظامی میں فازل فارغ ہو اس کے بعد حوالدار نائک جنرل ڈوٹی بشمول خواتین ڈائریکٹ انٹری اس کے لئے میٹرک یا مساوی تعلیم حاصل کی ہو اس کے بعد یہاں پہ منشن ہے زیادہ تعلیم یافتہ ڈپلومہ ہولڈرز کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد سپاہی کلرک ڈائریکٹ انٹری اس کے لئے آپ نے ایف اے یا ایف اے سی کی ہو ساتھ میں ایک سالہ کنپیٹر ڈپلومہ کیا ہو برائے ایم ایس ورڈ ایم ایس ایکسل اور پاور پوائنٹ اس کے بعد اگلی اسامی ہے سپاہی جنرل ڈوٹی بشمول خواتین سپاہی کک سپاہی میس ویٹر سپاہی مسالچی اس کے لئے آپ نے ایٹ جماعت پاس کی ہو یعنی کم از کم میڈل پاس کیا ہو آٹھ جماعتیں آپ نے پاس کی ہو اس کے بعد نون کمبیٹنٹس انرولڈ ان سی ایس ای اس کے لئے آپ نے آٹھ جماعتیں پاس کی ہو خاہ گروپ کے لئے اگر اپلائے کرتے ہیں اور پانچ جماعتیں پاس کی ہو صرف خاہ گروپ کے لئے اگر آپ اپلائے کرتے ہیں یعنی کہ اگر خاہ گروپ کے علاوہ آپ کی سیوگنسی کے لئے اس میں اپلائے کرتے ہیں تو آپ کے لئے آٹھوی جماعت کی ریکوائرمنٹ ہے اگر صرف خاہ گروپ کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو پانچوی جماعت کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد سکول چھوڑنے کا سرٹیفیکیٹ ڈیسٹک ایڈوکیشن آفیس سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے اس کے بعد جسمانی میں برائی مرد جتنے بھی میل کنڈیڈیٹس ہیں ان کے لئے ریکوائیمنٹ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے لئے ان کی ہائٹ ان کا قد کم از کم پانچ فوٹ اور چھے انچ ہونا چاہیے ان کی چاہتی تین تیس انچ اور سات میں ون ور ٹو یعنی کہ ڈیٹ اپ ڈیٹ انچ جو ہیں پیلاو میں ہونی چاہیے اس کے بعد وزن کم از کم ایک سو اکیس پاؤنڈ ہونا چاہیے تقریباً پچپن کلو گرام زیادہ سے زیادہ بی ایم آئی کے مطابق اس کے بعد جو فیمل کنڈیڈیٹس ہیں ان کے لئے جو قد ہے کم از کم پانچ فوٹ اور تین انچ ہونا چاہیے اور ان کا جو ویٹ ہے ان کا جو وزن ہے باقیہ جسمانی میار میڈیکل خواتین کے مطابق اس کے بعد ازدواجی حیثیت برائے خواتین غیر شادی شدہ ہونی چاہیے اس کے بعد دوران ٹریننگ شادی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کے بعد ابتدائی طبی معاینے کی کوئی فیز ابتدائی ریزٹریشن کے وقت نہیں وصول کی جائے گی اس کے بعد سکس عمر کی حد یعنی کہ چھ عمر کی حد برائے مرد تیس ستمبر دوزار اکیس کو کم از کم اٹھارہ جرس زیادہ تیس سال انہوں چاہیے بشمور پانچ سال کی عمر میں ریائیت گورنمنٹ کی طرف سے دی جائے گی خواتین کے لئے تیس ستمبر دوزار اکیس کو کم از کم اٹھارہ سال زیادہ سے زیادہ پچیس سال اس کے بعد دوستو یہاں پہ تمام نیٹرز منشن ہیں کہ کون کون اس کے لئے الیجیبل نہیں ہے جیسے کہ کوئی ایسا کنڈیڈیٹ جس کو عضالت نے مجرم قرار دیا ہو یا کسی بھی کیس میں انوال ہو یا پاکستان آرمی یا کسی فورسی سے وہ نکال دیا گیا ہو تو اس طرح ہی تمام یہاں پہ منشن ہیں سیلیکشن کا طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے ابتدائی ریجسٹریشن دو سو روپے ودو ریجسٹریشن فیز وصول کی جائے گی اس کے بعد نہ صرف بی پی ایس فائف اور زیادہ سکیل کے لئے اسی طرح ابتدائی تیبی موائنہ فیزیکل ٹیسٹ تحریری امتحان نفسیاتی امتحان انٹرویوز حتمی سیلیکشن حتمی تیبی موائنہ اسی طرح یہاں پہ تمام نیٹیلز منشن ہیں سکیل کے حوالے سے بی پی ایس سیون کے حوالے سے بی پی ایس الیون ایڈ سیون تمام نیٹیلز یہاں پہ منشن ہیں سب انسپیکٹر کے لئے بی پی ایس الیون بی پی ایس ترٹین ہوگا خطیب کا بی پی ایس الیون ہوگا حوالدار جنرل ڈوٹی کا بی پی ایس ایڈ ہوگا سپاہی کلرک بی پی ایس ایڈ نائک جنرل ڈوٹی بی پی ایس سیون سپاہی جنرل ڈوٹی سپاہی کوک سپاہی میس فیٹر سپاہی مسالچی بی پی ایس فائف نون کمبیٹنٹ انڈرول نسی ایس ای بی پی ایس ٹو تو دوستو یہ ہے آج کی ویڈیو ڈیٹیلز آپ کو اس سوال سے کوئی بھی سوال ہو تو ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ آپ کو تمام لیٹسٹ ویڈیوز مل سکیں سو دو سبسکرائب دی چینل اور سٹی اپ ڈیٹڈ ٹینک یو